پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے کا معاملہ غیر قانون اقدام پر واسا نے پہلا چالان کر ڈالا ہے ابو بکر بلوگ گارڈن ٹاؤن میں پائپ کے ذریعے گاڑی دھونے کا عمل جاری تھا مزید جانتے ہیں شیخ زین العابدین سے شیخ زین العابدین بتائیے اس چالان کے حوالے سے ازامی یہ واسا نے گھروں میں پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پبندی آئیت کر رکھی تھی اور اس سلسلے میں یہ بھی ہدایہ جاری کی گئی تھی کہ جو اس قانون کی خلاف عرضی کرے گا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تو اسی سلسلے میں آج واسا کی سرویلنس ٹیموں نے گارڈن ٹاؤن میں چیکنگ کی تو چیکنگ کے دوران یہ اس سمر کا انکشاف ہوا کہ مکان نمبر بہتر ابو بکر بلوگ گارڈن ٹاؤن میں غیر قانونی طور پر پائپ کے ذریعے گاڑی دھوئی جاری ہے تو واسا کی سرویلنس ٹیموں نے وہاں پر کاروئی کرتے ہوئے کہ آج پہلا یہ چلان ہے وہ کر دیا ہے پہلا چلان پانچ سو روپے کا کیا گیا اور اس کے ساتھ جو گھر کے مالک ہیں ان کو یہ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ آئندہ اگر اسی طرح کا غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے تو مزید ان کے خلاف کاروئی عمل پر لائی جائے گی اس سلسلے میں ایم ڈی واسا سید آئید عزیز کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ مرتبین میں جو چلان اور جرمانے ہیں ان کو بڑھانے کی تجبیز زیرگ ہو رہا ہے تاہم ابھی تک صرف عوام کو وارننگ دینے کے لیے پانچ سو روپے کا چلان کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الڈی اے کی جو ٹیمیں ہیں جو کہ پچاس سے زائی ٹیمیں ہیں وہ بھی شہر لاہور میں اس وقت سرویلنس کر رہی ہیں اور جس بھی جگہ پر پانی کا استعمال پانی کا زیاہ کرتے ہوئے کوئی بھی در نظر آیا تو اس کے خلاف اسی طرح کی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی شکریہ شیخ زین الابدین